بہت شارٹ نوٹس کے یہاں تشریف آپ نے تشریف ہاوری کی آپ کو معلوم ہے کہ کل مرکزی سرکار کی طرف سے ایک نوٹفیکیشن جاری ہوا ہے یہاں کی زمین کے حوالے سے اور اس نوٹفیکیشن کے تحت ملک میں بسنے والا کوئی بھی شہری ہمارے اس یونین ٹیریٹری کی زمین خریدنے کا مختار ہوگا اس سلسلے میں کل ہمارے پارٹی کے پریزیڈنٹ محترم الطاف بخاری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا اس کے بعد آج صبح میں نے ایز سپوکس پرسن بھی ایک انٹرویو دیا ہے اور آج الطاف صاحب کی ہدایت پر ہمارے کور گروپ کی ایک میٹنگ یہاں ہوئی اس سے قبل کہ میں آپ کی خدمت میں وہ نقاط پیش کروں جو اس میٹنگ میں ہم نے ڈسکس کیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آٹھ فیبروری کو الطاف صاحب کی قیادت میں ایک آل پارٹیز ڈیلیگیشن ال جی صاحب کو ملا تھا اور ہم نے اس وقت بہت سارے نقاط اوبارے تھے جن میں خاص کر ہمارے جو کنسرنز تھے وہ تھے کہ جمہو کشمیر کی جو زمین ہے اس پہ ہمارے جو رائٹ سے وہ محفوظ رہنے چاہیے ایک دوسرا جو جابز کے حوالے سے ہمارا تھا کہ جمہو کشمیر میں جو بھی جابز ہوں گی اس میں صرف جمہو کشمیر کے لوگوں کا اختیار ہونا چاہیے تو تیسرا جو ہمارا سب سے بڑا اس وقت ایشو تھا وہ تھا کہ سٹیٹ کو اس یونیٹریٹری کو سٹیٹ کا درجہ دیا جائے جیسا کہ آنریبل ہوم منسر صاحب نے آندی فلور آف تی ہاؤس کمیٹمنٹ کی تھی ریاست اس وقت کی ریاست جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اور ہم نے پھر ڈیٹینیز کی بات بھی بہت سارے اور ایشوز اٹھائے اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے الطاف صاحب نے ایک پارٹی بنائی جیسے آپ اپنی پارٹی کے نام سے جانتے ہیں اور ہم غالباً بندرہ مارچ کو آنریبل پرائیم منسر صاحب سے ملے ہم نے اس وقت پرائیم منسر صاحب سے تین بڑے ایشوز اٹھائے پہلا ایشو سب سے پہلا ایشو ہمارا یہ تھا کہ ایک کنسرن ہے جو آپ نے پانچ اگست کو فیصلہ کیا لوگ محسوس یہ کرتے ہیں کہ اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ جمہو کشمیر میں ڈیموگریفی چینج ہو جائے گی اس لیے ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایسے قانون بنائے جائیں کہ جس سے جمہو کشمیر کے ڈیموگریفی کے حوالے سے جو خدشات ہیں اس کو تحفظ ملے تاکہ جو یہاں ڈیموگریفی رہی ہے یہ اسی طرح رہی ہے ایک دوسرا ہم نے ان سے گزارش کی کہ پینٹیس اے اور تین سو ستر سپریم کورٹ میں ہے جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا ہمیں وہ قابل قبول ہوگا لیکن سیاسی سطح پر ہم اپنی ذمہ داری نباتے رہیں گے تیسری بات ہم نے ان سے یہ کہی کہ ہر حالت میں ہمیں کشمیر کی جو لینڈ ہے اس کو پروٹیکشن چاہیے اور کشمیر میں جو جابز ہوں گی ان کو پروٹیکشن چاہیے عانربل پرائم منسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ اس وقت ایک کمیٹمنٹ کی میں اکیلا نہیں تھا بے شمار لوگوں ہمارے ساتھ تھے کہ آپ جب اس حال سے باہر جائیں گے تو ان خدشات کو یہیں چھوڑ کے جانا نہ آپ کی ڈیموگرافی چینج ہوگی نہ آپ کی زمین کو خریدنے کا ہم کسی کو اختیار دیں گے نہ آپ کی جابز پر کسی کو قطفن کا حق ہوگا آپ جب یہاں سے جائیں گے تو یہ اتمنال لے کے جائیں اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وقت آنے پر آپ کو ریاست کا درجہ بھی بحال کر دیا جائے گا جب ہم دوسرے دن الطاف صاحب کی قیادت میں ہوم منسٹر صاحب سے ملے تو وہاں بھی ہم نے ہوم منسٹر صاحب کو یاد دلایا کہ حضرت آپ نے سر آپ نے آنڈی فلور آفتی ہاؤس کشمیر کے جمعہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ لدا کے لوگوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے کہ وقت آنے پر آپ کا سٹیٹ روٹ بحال ہو جائے گا آپ کی لینڈ اور آپ کی جابز اور آپ کے ڈومو ساحل کو دفعہ تین سو ستر اور پینتی سے کہ ہٹنے سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا یا لوگوں کے ملک کے ساتھ یہ اعتبار کے رشتے ہوتے ہیں ہم نے اپنے ملک کے پرائم منسٹر پر یہ اعتبار کیا کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں کیے تھے انہوں نے یہ وعدے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیے تھے اسی طرح ہومنسٹر صاحب نے جو آنڈی فلور آف دی ہوت سٹیٹمنٹ دی وہ وعدے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ یا چند افراد کے ساتھ نہیں تھے وہ کمیٹمنٹ انہوں نے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کی تھی کہ آپ کے ڈیمو ساحل کو کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کی زمینوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کی جابز کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن اس کے بعد جس طرح کے آرڈر آج تک آتے رہے مختلف آرڈر آئے پہلے ڈیمو ساحل کہایا جو بالکل ایک ایسا تھا جو ہماری جابز پہ شب خون مارتا تھا پھر الداف صاحب وہاں رکے رہے کوشش کی اس کو ہم نے ریوک کروایا اور اسی طرح کی یہ سلسلہ چلتا رہا اور کل ایک اور آرڈر آ گیا ہم اپنی پارٹی یہ جانتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی سیاسی افادیت ہے وہ اسی صورت میں ہے اگر ہم لوگوں کے ساتھ جوڑے رہے ہیں یہ جو فیصلہ کل کا انہوں نے کیا ہے یہ جمہو کشمیر کی عوام کو قطعی قبول نہیں اور جمہو اور کشمیر کی عوام اور سیاسی جماعت اپنی پارٹی کی تمام قیادت اس بات پر ایک رائے ہے کہ ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں آنربل پرائیمرسل صاحب آنربل ہومرسل صاحب سے ٹائم لینا چاہیں گے تاکہ ہم ان سے ملاقات کریں اور ان کو یاد دنائے جو انہوں نے ہم سے وعدے کیے تھے ان وعدوں کے باوجود جو آرڈر آ رہے ہیں اور جس طرح سے ان آرڈروں کو یہاں نافذ کیا جا رہا ہے اس سے ان خدشات کو تقویت ملتی ہے جو کشمیری قوام اور جمہو کے لوگوں کے دلوں میں تھی کہ تین سو ستر اور پینتیز اے جانے کے بعد یہاں ڈیموگرافی چینج ہوگی تین سو ستر کے جانے کے بعد پینتیز اے کے جانے کے بعد ہماری زمینیں محفوظ نہیں رہیں گی اور نہیں ہماری جابز محفوظ رہیں گی تو یہ خدشات اب بالکل بالکل آیا ہو گئے لوگوں کے سامنے کہ ان کے خدشات درست تھے اس لیے ہمارا پہلا نکتہ یہ رہا کہ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عدب اور احترام کے ساتھ بغیر کسی کنفرنٹیشن کے ان کو انہی کا وعدہ یاد دلائیں گے ایک دوسرا یہ ہے کہ جو یہ قانون انہوں نے بنایا ہے ہم اس قانون کو بالکل تو ٹوٹلی ایٹ اس نوٹ ایکسپٹی بل تو دی پیپل آف سٹیٹ آف یونین ٹیٹری آف جمہو اور کشمیر دوسرا تیسرا ہمارا نکتہ یہ ہے کہ سیاہ ریاست کا درجہ بحال کیا جائے چوتھا ہمارا نکتہ یہ ہے کہ جو بھی فیصلے اس وقت تک کیے گئے ہیں مرکز کی طرف سے جو اس وقت انہوں نے یونین ٹیٹری میں لاغو کیے ہیں ان فیصلوں پر ان فیصلوں کو وہ ریوزٹ کریں اور مائنڈ اپلائی کریں کہ کون سے ایسے فیصلے ہیں جو ایلی نیشن کو فردر کریں گے جب آپ جب آپ کا کور ایجنڈا فیل ہو چکا ہے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ابھی اپنی کریڈیبیلیٹی کی بات چھوڑ کر کے کچھ اور باتیں کر رہے ہیں جس بکست اپرویو پوائنٹ کی آپ لوگ صحیح ہیں اگر اس سینڈر پہ آپ جائیں گے تو اٹانومی پہ نیشنل کانفرنس کی کریڈیبیلیٹی رہی ہے ان کے پاس ہے اٹانومی پہ ناکامی کے بات ان کو تو سٹھ سیٹیں اٹانومی پہ آپ لوگوں نے دی تھی اور سٹھ سیٹوں کے بعد انہوں نے پھر ایک ریزولوشن پاس کیا تھا تو ان کی کریڈیبیلیٹی ہے لوگوں کے پاس آنے کی پھر اس کے بعد اٹھائی سیٹیں دے کر اور پانچ پارلمنٹ میبر دے کر آپ نے پی ڈی پی کو پارلمنٹ میں بھیجا پھر ان کے پاس ہے کوئی کریڈیبیلیٹی آج لوگوں کے پاس آنے کی ہم نے کون سا ووٹ لیا ہے اس ایجنڈے پہ جو ایجنڈہ ہمارا ہم آپ کے سامنے بیش کرتے ہیں یہ لوگوں کے معاملات ہیں ہماری عزت اور وقار کا مسئلہ ہے جس کے لیے ہم کوشہ ہیں مرکزی سرکار کے ساتھ کامیاب ہوگے تو یہ سب کی کامیابی ہے ناکام ہوگے تو یہ سب کی ناکامی ہے یہ کسی پٹیکلر پارٹی کی کامیابی اور ناکامی پلیز اس کو آپ از پلیٹیکل پارٹی سپیسفک ہو کر نہ دیکھیں موسیقی 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 موسیقی